بیورز کل عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا گیا پیشی کے موقع پر عمران ریاض خان نے قیدی وین سے صحافیوں اور وکیلوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ وہاں پر پیشی پر آئی ہوئی سنم جعوید بھی پہنچ گئی عمران ریاض خان اور سنم جعوید کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا گریفتار ہوئے ہیں تو اس پرٹسٹ کے پر کتنے ایک لوگ تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ نوملی کے لوگوں نے مزاق بھی اڑایا کہ یہی آٹھ دس لوگ ہیں نکل دے ہی آٹھ دس پندرہ بیس لوگ ہیں تو یہ ہے لیکن اصل میں تو میٹر کرتا ہے کہ لوگوں کا میٹر کرتا ہے عوام کا میٹر کرتا ہے ابھی عمران ریاض کے ساتھ دیکھیں لوگوں کی محبت دیکھیں کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں ابھی یہاں پہ ابھی ایک فیملی سے ملا ہوں جن کا بیٹا جو ہے وہ دس مال اچھا 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 اپنے آپ نوم پر کڑا رکھر لیس ملک رکھن لی اپنی صاحبت نوم کی مانداری نہ کرو خدا فارم فارٹی فائیو کے اپلوڈ ہو گئے ہیں فارم فارٹی فائیو اپلوڈ ہو گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس پہ سار افراد صاحب نے آ چکا ہے الیکشنیل کمیشن نے غلطی سے فارم فارٹی فائیو اپلوڈ کر دیا ہے تمام کینی ڈیٹا کو میرا پیغام دیدا وہ فارم آپ لیلے نیٹ سے لے کے پٹیشنیں کریں اور سار جلی ایرزلٹ سار ایرزلٹ جلی لیکن صافیوں کو میں ایک دورش کروں خدا کے لیے خدا کے لیے آؤ ہم کے لوگ کے ساتھ مل کر اتحاد بناؤ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں افتاب آج میں صاحب اچھا ایک چیز درم میں رکھیں اچھا ایک تو لہور آئی پور میں چلو پرتا ہو گیا دیکھیں لہور ہائی کوٹ میں آج جو پچھلا ریمان دیا تھا امران ریاض کا وہ چیلنج کیا تھا مجھے لے گا تو مجھ سے معافی مانگے مجھے چھوڑا پولیس نے ملتے کرتے رہے لے گے میں چھوڑوں گا نہیں ان کی نانی یاد کر رہا ہوں گا جس پولیس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا آنے والے جنہوں میں اسی کوٹ میں پیش ہوں گے دہشت کے دیگے پولیس والے میں جانوں اور وہ جانے آپ صحافیوں کے لیے میسج ہے خدا کے لیے غیرت پکڑو اپنے بھائیوں کے لیے امران ریاض کے لیے ایسے شریف کے لیے غیرت پکڑو میں اتنا کہوں گا نکلو آؤ صحافی اور وقلہ اتحاد مل کر ایک اتحاد بنائیں وقلہ اور صحافی اتحاد آؤ دیکھیں گے کونسا پولیس والا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آتا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں اللہ علاہم چیلنج کرتا ہوں آؤ مجھے پکڑو مت مجھے بلاو اپنے تھانوں میں میں آتا ہوں مجھے بلاو میں آتا ہوں باجبا سب آپ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں آپ کے وکیلوں نے فوجی ڈالتوں کی سپورٹ کی ہے میں وکیلوں نے نہیں کہی صرف بھون اور تارت بغیرت نکلے ہیں ہمارے ہمارے وقلہ میں سے وہ بغیرت نکلے جنہیں فوجی ڈالتے بنائی ہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ سب کو ہم فوجی ڈالتوں کو نہیں مانتے نہ مانیں گے انشاءاللہ ہم نکل پڑے ہیں پڑے ہیں آپ صاحبی بھی نکلو پڑے ہیں کیا کار رہے ہیں اس کے ساتھ پلیس والے اتنی جرت ہوگی پلیس کی اب عدالت پہ آیا ہوا ہے پلیس کی یہ جرت کس نے بنائی اسٹیبلشمنٹ والوں نے اور پلیس والوں تم نے اپنا جواب دینے اللہ کو اور تم نے اتبار اختیار ہے کیا اور حیضر تم میں دوٹا کہے گے ملازم نوکر ہو نا قوم کی حضرت کرو قوم کی حضرت کرو قوم کے منڈیٹ پہ جو داکہ ڈالا گیا اس کا حساب ہم لیں گے تو بھی آگے اس دیکھ جانا گا رہی مجھے بھران جاتوں نے اپنی بیان کا رشتہ دینا تھا اور میں تو پرسکار پرسکار رہا ہوں مار روڈ پہ اٹھا گے لے گئے تھانے جا کے منتے کرتا رہا ہوں میری گرتاری ڈالو کہ پتھے بھی ڈالو دہشت گردی ڈالو اور میں تو رشتہ ہی دے دوں کوئی اور دنہ نہیں مار گئے خدا دا واستہ دے ہوئے پولیس والے اتنے بغیرت ہو چکے کیوں مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات کیوں مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات پولیس والے پولیس والوں آپ نے حساب اپنا آپ دینا ہے یہاں عمر غرق پیشی پی آتا رہے آپ کا آپ کا مجھتاک شکر آتا رہا ہے یہاں پیشی پہ ذہن میں رکھنا لے جاؤ پکڑ کے مجھے لے کے جانا جس نے تو لے گیا تھے نا تو بین کا رشتہ دے گا چھوڑ دیا میرے بھائی آپ صحفی ایک ہو جو خدا نہ ورستہ دے اپنی گال کرو ساڑھے پیچھے نہ پہو تسری صحفی جڑے رہا بلکو نہیں تو بزد لوگ چکے اور تسری بزدو اور تسری پیسے دے پیچھے لگے ہو صحفی سارے تم پیسے کا شکار ہو چکے ہو صحفی اصل صحفت نہیں کر رہے آپ لوگ آپ لفافی ہو گئے ہیں لفافی ہو گئے ہیں جہاں ہمارے کچھ وکیل ذلیل ہو گئے ہیں آپ لفافی لفافی ہو گئے ہیں ایسے ہی ہے یہ دیکھیں جہاں پہ وہ لگاتے ہیں آگے شیشہ وہاں پہ امران بھائی ہٹ کے دوسری سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آنکھ میں چولی جو ہے وہ جاری ہے پلیس کے ساتھ تو یہ یہاں سے امران ریاض خان جو ہے وہ بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے آگے جو ہے وہ اپنی شیلڈ سے لگا کر بلکل بڑی نیشن وہ بند کر دیا ہے اس کا مطلب یہ واقعی بہت سچ ہوتا ہے 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 انہوں نے درخت شہید کیے تھے یہاں پر جو ہے یہ لوگوں لوگوں اپنی زد کو تسکین پہنچانے کے لیے لوگوں کے جذبات کو خاموش کرنے کی اس سے ہونا کچھ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا کسی کو دبائیں گے جتنا زیادہ بات کرے گا کیونکہ وہ جو بات آپ کسی کی زبان بند کر کے کر سکتے ہیں اس کے دل میں سے اس بات کو نہیں نکال سکتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہوئی اور ابھی جو امران میں بھی بات کرتے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے جو اس کے حوالے سے بات کرے گا آہستہ آہستہ اس کو ایک ایک کر کر کے اسی طریقے سے بند کرتے رہیں گے اچھا صحافت کی سربلدی کے لئے میں برادی آزا بیٹھنے پر بڑے لام آیا صحافی برادی میں صحافی برادی میں صحافی برادی خموش ہے اس پاوی ہے دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے دکان کو لے کر چلتا ہے جب تک اپنی دکانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اون دہ ہول ایک جرنلسٹ کے ایشو کو لے کر نہیں چلیں گے اور صحافت کو لے کر نہیں جلیں گے کہ صحافت کو جو ہے وہ آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی جو غویسے آپ ان کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایشوز ہی ہوتے رہیں گے اور جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو غیرت کھانی صحیح ہے کہ مطلب آپ جا کر کسی دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے آپ صحیح کو صحیح نہ کی اور غلط کو غلط نہ کہیں آپ کو صحیح کو صحیح کہنا ہے غلط کو غلط کہنا ہے اور اس میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق آیا ہے اپنے افقاداریاں نے نبھانی ہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ کل فارم 45 کا لے کر جو ہوا ایلیکشن دنوشن پاکستان پر فارم اپلوڈ ہو مطلب آپ جا کر کسی دوسرے